بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفریون اگر آپ سیلریڈ انکم جنریٹ کر رہے ہیں اور اپنی ٹیکس فائلنگ خود کرتے ہیں یا کسی کنسلٹنٹ اور لائر کے تھرو کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے بیکوز یہی ایک وجہ کو بیسز بنا کر عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے کہ آپ کی ٹیکس فائلنگ میں کچھ چیزیں غلط تھی کچھ فیگرز آپ نے کسی اور خانے میں لکھنے تھے اور آپ نے وہ ڈیفرنٹ خانے میں لکھ دیئے کہیں آپ نے اماؤنٹ دے دی مگر سورس نہیں بتایا تو اس قسم کی ٹیکنیکل چیزوں کو منپولیٹ کر کے انہیں سزا سنا دی گئی ہے آپ نے بھی اب ان چیزوں کا جو میں آگے بتانے والا ہوں کیونکہ یہ لیٹسٹ ایف بی آر کی اپ ڈیٹ آئی ہے اور یکم جولائی کے بعد آپ جو بھی ٹیکس فائلنگ کریں گے ان سب پر یہ اپلائی ہوگی تو اس لیے ان چیزوں کو مدے نظر رکھنا ہے فائلنگ کرتے وقت اور ان کا خیال رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے سو اس نوٹیفکیشن کے ذریعے سب سے پہلے ایف بی آر نے یہ کلیریفائی کر دیا ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کی سیلری ایک چھے لاکھ کی لیمنٹ سے ایکسیڈ ہو رہی ہے اینویل بیسز پر تو آپ ٹیکس بریکٹ میں آ رہے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر ٹیکس فائل کر دینا ہے دوسری جو اہم بات اس میں ایف بی آر نے کلیریفائی کیا ہے اس نوٹیفکیشن کے ذریعے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سیلری کا مطلب صرف آپ کی نیٹ سیلری نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ آپ جو اوبر ٹائم کرتے ہیں اور کسی ایکسٹرہ برک کے نتیجے میں بھی آپ کو کوئی بھی سیلری الانس یا کوئی بھی اماؤنڈ ملتی ہے وہ آپ کی ٹیکس ایبل انکم شمار ہوگی اور اس ساری اماؤنڈ کے اوپر آپ نے ٹیکس پے کر دینا ہے یہاں تک کہ اگر آپ کا بوس آپ کا ادارہ آپ کا امپلائر آپ کے بہاپ پر ٹیکس پے کر رہے اور وہ ٹیکس پے کرنے کے بعد آپ کو سیلری دے رہے یا آپ کی جو سیلری کی اماؤنڈ ہے اس کے اوپر جو بھی ٹیکس بن رہا ہے وہ آپ کے ادارے کی طرف سے پے کیا جا رہا ہے تو وہ اماؤنڈ جو ٹیکس کی مضد میں آپ کا ادارہ پے کر رہے وہ بھی آپ کی سیلری شمار ہوگی اور اس کو بھی آپ ریٹرن فائل کرتے وقت اپنے انکم میں ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر جو بھی ایکسیسیو ٹیکس پے کرنا پڑے گا وہ آپ پے کریں گے یہاں تک کہ آپ کا جو خرچہ ہو رہا ہے جو ایکسپینس ہو رہا ہے جو آپ اپنی پلیس آف ورک تک آنے جانے کے لیے کوئی کنونس کا استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی فیولنگ کر رہے ہیں کوئی لوکل ٹرانسپورٹ کو یوز کر رہے ہیں آپ ایون وہ اماؤنٹ بھی اپنی سیلری سے ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے اس اماؤنٹ کو ڈیڈکٹ کیے بغیر آپ نے اس کے اوپر ٹیکس ادا کرنا ہے ہاں اگر کوئی سپیشل کیس ہے کسی قسم کی آپ کے پاس ایگزمشن موجود ہے ایس پر رولز تو آپ اسے پرانے طریقے کے ساتھ ٹیکس فائلنگ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی صرف پرانی انکم کی حد تک ہاں ایک اس میں تھوڑی سی کنسیشن دیا کہ اگر آپ نے پاس ٹائم میں فینینشل ائر سے پہلے ہاں ایک اس میں تھوڑا سا مزید کلیریفکیشن کر دی گئی ہے کہ اگر آپ نے پاس ٹائم میں کوئی کام کیا ہے یعنی چھ ماہ بعد آپ کو سیلری مل رہی ہے کام آپ نے پچھلے فینینشل ائر میں کیا ہے تو وہاں آپ اولڈ ریٹس اور اولڈ تریقہ کار کے تحت فائلنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی ڈیفرنٹ ٹیکس کیلکولیشن میتھرڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہدایت جاری کی گئی ہے جو کہ ظاہر ہے آپ کے کام کی نہیں ہے زیادہ اس میں ٹیکنیکیلٹیز آ جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ اپنے ٹیکس لائر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور ایون آپ یہاں بھی کومنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے تمام کومنٹس کی جواب دے دوں لیکن اگر مصروفیت کی وجہ سے کوئی رہ بھی جاتا ہے تو میں اپنے سبسکرائبر کا ریپلائے ضرور کرتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ